بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بھر میں بینکنگ کے حوالے سے کئی لوگ بہت مقبول رہے ہیں کسی کمپنی کے سرور کو ہیک کرنا کسی بینک یا فرم کے سی سی ٹی وی کیمرو کو کنٹرول کر لینا یہ سب شاید آپ کو اس واقعہ کے آگے بہت چھوٹا لگے گا جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک برطانوی شخص ایسا تھا جس نے ناسا کو ہی ہیک کر ڈالا اسی شخص کو یو ای فو ہیکر بھی کہا جاتا ہے دراصل یہ ایلینز کے متعلق معلومات جاننا چاہتا تھا اور یہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ ناسا ہم سے کیا چھپا رہا ہے اس کا نام گیری میک کینن ہے برطانوی ہیکر گیری نے جب ناسا کی فائلوں تک رسائی حاصل کی تو انہیں توقع نہیں تھی کہ خلائی مخلوق کی موجودگی کے ثبوت ان کے ہاتھ لگ جائیں گے گیری کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ناسا کے سسٹم پہ محفوظ ہزاروں تصاویر دیکھیں جن میں ایک سگار یعنی سگرٹ کی شکل کا اجنبی خلائی جہاز بھی شامل ہے چھپن سالہ ہیکر کا کہنا ہے کہ انہیں فروری دوہدار ایک سے مارچ دوہدار دو کے درمیان کی تصاویر اس وقت ملیں جب انہوں نے امریکی حکومت کے ستانوے کمپیوٹرز کو ہیک کر لیا ہیکر کا خیال ہے کہ ناسا خلائی مخلوق کی موجودگی کے شواہد کو چھپا رہا ہے اور وہ ان چھپائی گئی تصاویر کی تعداد پہ بھی حیران رہ گئے اس وقت گہری کے انکشافات کے بعد ایک طویل قانونی جنگ شروع ہوئی اور برطانوی ہیکر کو امریکہ کے حوالے کرنے اور مقدمہ چلانے کی دھمکی دی گئی اس شخص کے ہاتھ جو معلومات لگی تھی اسے روکنے کے لیے اس کے خلاف قانونی کاروائیاں شروع ہوئیں مگر عوام نے اس کا بہت ساتھ دیا امریکہ اسے برطانیہ سے نکال کے اپنے ملک قید کرنا چاہتا تھا مگر برطانیہ کے سابق ہوم سیکٹری نے گئری کی حوالگی کو مسترد کر دیا چند ماہ بعد انہوں نے گئری سے ڈیل کی اور اس پہ دباؤ ڈالا کہ جتنی معلومات پبلک ہو چکی ہیں اس کے علاوہ دنیا کو کچھ نیا پتہ نہیں چلنا چاہیے اس کے چند مہینے کے بعد اعلان کیا گیا کہ گئری کو برطانیہ میں بھی کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن گئری آخر دیکھنا کیا چاہتا تھا ایک مرتبہ ناسا کے ایک سابق ملازم ڈونا بیرڈ نے دعویٰ کیا کہ اکثر سیٹلائٹ تصاویر سے یو ایف او کے شواہد مٹائے جاتے تھے تاکہ پبلک تک کم سے کم معلومات پہنچیں گئری نے اس دعویٰ کے بارے میں سنا تھا اور وہ ڈونا کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے ناسا کی فائلوں تک رسائی حاصل کی تو گئری کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے چار فولڈرز دیکھے جن کے نام کچھ اس طرح سے تھے ان میں موجود تصویریں گئری نے دیکھ تو لیں مگر پہلے فولڈرز سے صرف ایک تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جو سگار کی شکل والے خلائی جہاز کی تصویر ہے یہ بہت سے نظریہ ساز لوگوں کے لیے خوش آئند خبر تھی خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہ مانتے ہیں کہ ایلینز پہلے ہی بنین و انسان کے ساتھ رابطے میں ہیں گئری کا ماننا ہے کہ یو ایف او کے ثبوت امریکہ میں چھپائے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خلائی مخلوق کی ٹکنالوجی اتنی ترقی یافتہ ہے کہ انسانوں کے لیے اسے سمجھنا ممکن نہیں ہے یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹکنالوجی پر اسرار چیزوں سے نکالی گئی ہے جسے حکومت چھپانا چاہتی ہے ناسا کے اس مشن اور خلا میں ایلینز کی موجودگی کے بارے میں آپ لوگ اب تک کیا کچھ جان پائیں اور آپ کی کیا رائے ہے کہ واقعی ایسی کسی مخلوق کا وجود ہے یا پھر یہ محض کہیں سنی باتیں ہیں موسیقی